عالمی خبروں میں ابھی خبر ہے کہ امریکہ میں نسلی امتیاز کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے جاری ہیں ریاست کنٹیکی میں مسلح سیاہ فام افراد کی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں تین افراد زخمی ہو گئے امریکہ میں نسلی امتیاز کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے جاری ہیں ریاست کنٹیکی میں سیاہ فام افراد مسلح ہو کر سڑکوں پر آ گئے مظاہرین نے حکومت کی متاثبانہ پولیسیوں کے خلاف شدید نارے بازی کی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں ملیشیا کے تین افراد زخمی بھی ہوئے مظاہرین میں پولیس کے ہاتھوں لاکھ ہونے والے سیاہ فام کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے کہ فائرنگ شروع ہو گئی پولیس اور مظاہرین کے مابین فائرنگ امریکی انتخابات سے قبل خطرناک سمجھا جا رہا ہے امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج فلائٹ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد نسلی امتیاز سے خلاف مظاہروں میں شدت آئی ہے جو کئی ماہ گزرنے کے باوجود ختم ہونے میں نہیں آ رہے موسیقی